موسیقی درگولی معاملہ ہی وزیر سلوادین دون 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 دور مکمل مختلف سموجیت سیاسی تنظیم انسید ملاقات عمل امان برقرار تھان بابت اپیل موسیقی 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 گورنر این وران راجنات سیرسید ملاقات یا دوران وادی مز موجود صورت حال حوال راجنات سیرس مفصل زان دن آئی آت موقع سپر سپس شریع امرنات یادرہ کی حوال کرنا انتی انتظامن تم مشکلاتن برگو اکھوز یا دوران دشونی داری دیس یادرہ خوش اسلوبی سان اندواتنا نسبت ادفاق قران ونناو زی یادرین یپ ریت سہولیت آئیت انتھاؤن ملاقات جن سلسل جاری تحیید کور آزا ریستی وزیرالہ محبا مفتی مرکزی وزیر راجنات سیرسید ملاقات یا دوران دشونی لیڈران درمیان وادی مز جاری کشیدت امن و امان چه صورت حال سپر گور کھوز سپود وزیرالہ محبا مفتی ون مرکزی وزیرز زیوادی اندر چو تیمان سایرینی چھکلا دن یلاج سپدان ین پتی من شران دون دوران چھکا در سپود تیمان زی چھکا در امان زی چھا کیا بیمار یلاج باپت دل سوزنا آمود میباب مفتی ون زی وقت چھو آمود زیینی ہیلینگ ٹائچی ہچکات مرموم مفتی محمد سید کران ایس تو یت اڈال بیہاری واج پایان گوڑ بریاؤ سو سلسل چھو برون پکنامیچ ضرورت تیمان زی ریاستی خالات چھو مجموعی طور بہتری کن لامان تو ضرورت چھو آمود فورس سپیشل پاور ایکٹ گئے سے ہنے ہنے ہٹ آنیون کہ جیسے ایسپا کا لوہ ہے ہم نے کہتے تھے کہ ایک دم اس کو اٹھا لو مگر کہیں 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 کیسٹ کیس ایکسپیرمنٹل بیسز پہ اگر اس پہ سوچا جائے کہ اگر اس کو دیرے دیرے اٹھایا جائے اور دیکھا جائے وہاں کیسا ماحول بنتا ہے اگر ماحول اچھا رہتا ہے اس کو ہر جگہ اٹھائی اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ابھی ہماری ملٹنسی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو اس کو واپس لگ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو پاکستان کے ساتھ ہمارے پرائم نسٹر نے بہت اچھی کوشش کی تھی کہ لاہور چلے گئے تھی کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک ملک کا پرائم نسٹر اس طرح سے جاتا ہے پر بدقسمتی سے پھر پتھان کوٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ بات چیت رک گئی اور آج میں دیکھتی ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ حالانکہ ہم ہمیشہ پاکستان میں بھی واجبائی جی کی اس بات پر پورا یقین رکھتی ہوں کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں ہم سایا نہیں اور اگر ہم جب تک ہم دونوں ملک آپس میں اچھے تعلقات نہ رکھیں اچھے حالات نہ بنیں تو نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں مسلو چو اقسیہ سی مسلطی یہ مسلح حال کرنے باپت پیزی تمام سیٹیک ہونڈرن بشمول علاقی پسند جمعات سوید قاتبات کرد کان حال چارنیون عمر عبدالحان ون مرکزی وزیر سوید کرنا آمدی ملاقات و خوال دیوان ذرائب لیکن نمائند سید قات کرن زی وادیمز موجود صورتحال نظر تل تھوید آو تیمن درمیان مختلف معاملن دال دین کل جمعاتی میٹنگ ہوئے بائیکارٹ کرنے کے حوال پرسنامتی سوال و جواب دیوانون عمر عبدالحان ذرائب لیکن حکومتن یدوے وادیمز موجود صورتحال نش بے خبری ہود پانے اعتراف کر اما پوزبون تیموزی تنزی میٹنگ میں شرکت کرن سمجھ نیشنل کانفرنسن بے امائنے اب آج کی میٹنگ کا مقصد کوئی چھپوی بات نہیں ہے موجودہ حالات کو لے کے ہم سب پریشان ہیں لگاتار پچھلے سولہ دنوں سے وادی کشمیر میں حالات بہت ہی زیادہ خراب رہے چالیس سے زیادہ لوگ اپنی قیمتی جانے گوائیں ہیں اور ہزاروں میں لوگ زخمی ہوئے ہیں ہم نے پہلے تو موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے کچھ باتیں راجنات سنگھ جی کے سامنے رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ان سے کہا کہ جب تک کچھ لانگ ٹرم میجرز نہیں لیے جاتے سب سے پہلے تو اس چیز کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پیکج بھیجتے رہو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا نہ یہ بندوق کا مسئلہ ہے بندوق نے بے شک اس مسئلے میں ایک رول پلے کیا ہے لیکن مسئلہ بنیادی بندوق کا نہیں ہے بنیادی اگر جمہو کشمیر میں مسئلہ ہے تو وہ سیاسی مسئلہ ہے اور جب تک اس چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے تب تک اس کا حل کھوچ کے نکالنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا اس لئے ہم نے راجنات سنگھ جیسے گزارش کی کہ وہ حمد کریں وہ اس چیز کو تسلیم کریں کہ جمہو کشمیر کا جو ہے ایک ایشو ہے ایک پولٹیکل ایشو ہے اور اس کے بعد ہر اپنین کے لوگ جو ہیں ان سے باتچیت کی جائے تمام سٹیک ہولڈرز ان کو باتچیت کے دائرے میں لائے جائے اور کوئی ایسا سلیوشن ہم نے کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ راجنات سنگھ جی اس پہ گوھر کریں گے ساتھ میں کچھ پچھلے پندرہ سولہ دنوں سے جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اب کرفیو کے وجہ سے لگاتار سولہ دن کرفیو ہم نے کہا اس میں بھی اب کچھ راہت دینے کی ضرورت ہے پلٹ گنز پہ یہاں ایک بھوال مچا ہے ہم نے راجنات سنگھ جیسے گزارش کی خاص کر میرے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ دو مہینے تو آپ نے پارلیمنٹ میں کہا لیکن لوگ دو مہینے انتظار نہیں کرنا چاہتے پلٹ گنز پہ فوری طور ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ موبائل فونز کا جو اس پہ ایک پابندی لگی ہوئی ہے اس پابندی کو جو ہے اس کو ہٹا دیا جانا چاہیے اور ایکسیسیف یوس او فوس جو ہے اس کو فوری طور روک دیا جانا چاہیے تاکہ اس مشکل دور سے ہم نکلیں اور کچھ راجنات سنگھ جی کا رسپونس ہمیشہ پوزیٹیو رہا ہے میں اس سے پہلے بھی علاہدہ ان سے دلی میں ملا کافی لمبی باتچیت ہوئی اور ایک اچھا پوزیٹیو رسپونس رہا ہے ان کا کیونکہ ہم نے یہ اس وقت سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں جن کے پاس کوئی مطلب انہوں نے خود اپنے آپ کو پاورلس ثابت کیا جنہوں نے اپنے بیان سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے ان سے باتچیت کرنے کا کیا فائدہ پہلے کہتے ہیں کہ برہان کے بارے میں ان کو معلوم تھا پھر کہتے ہیں برہان کے بارے میں معلوم نہیں تھا پھر کہتے ہیں ایکسیسیف یوس او فوس کو روکنے والے وزیر آزم صاحب تھے وزیر آلہ نہیں پھر میڈیا بین پہ میڈیا بین لگانے کے بعد کہا کہ ہمیں میڈیا بین کے بارے میں پتا ہی نہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے درکلی معاملہ ہی مرکزی وزیر آجنات سنگرہ سمکھے کہیان سی ایسی جمعہ صنفندی رہنما یتمنز نیشنل کانفرنسی کارگزار صدر عمر عبداللہ سی پی آئی ایم اکریسی سیکریٹری محمد یسیب تاریخین پی ڈی ایف ای کے حقیم محمد یاسین ڈی پی ایم گلام حسن میر پی ڈی پی ہندس وحفدستان بی جے پی کو وفت دیا آت موکس پر آت تمام سی ایسی قائدیوں ترف و یتقیت پر زور دین زی وادی مز امن و امان بحال تھانو باپت پیزی مرکزی حکومت اس ہنگمی بنیاز پر قدم تلید ریاست اس اندر جمہوریتک مول مضبوط بناوین خبر ایسا ایداروں متعبی کر راجنات سنگن سرین اگر اسمز میٹنگوں نے شفاری سب دن پت جنوگی کشیرنگی زیر آنت ناگوگ دور یا دوران تیمو آتی موجود صورت حال سام حن علاو زیل انتظام یا سیتی ملاقات کر ایمی پت دیز گرکلی معاملہ ہی مرکزی وزیر آجنات سنگن دلی واپس روان سب دن برون سنین اگر کس حوائی ایڈاس پیڑاک پریس کانفرنس یا دوران تیمو آدی مز موجود صورت حال بہتر بناوین کی ضرورت پھر زور دیوان گون جا عوام است سرکار اس پا جا ریلت میلت قوم کرن یزن سیکیورٹی اہلکارن احتجاجی مزویرن دوران صبر و تحمل اس قوم حنبابت حدایت دن آئی تیمو آنجی وزیر آزم نرندر موڈی سز قیادت کری ریاست اس منز ایک نوی دوک آگاز یا تات سیاسی سوچ با اختیار بنویت ریاست پن من قٹن پر تھوڈ تلنبابت قوم کرنی ہے دوس وادی میں سپس آز علاقی کی پسند جمع چو ترف دینام چا ہر تلی کال تا کرفیو کندو حدیشی زندگی پور پور تھامی تات سلسل اسم جرے وادی ہندیان چون زلن یمن مز بڑگوم ورمل بانپور تا گانربادستان سیری نگر کی سیوال لائنز علاق شامل چھا آو کرفیو اسم جرے دین اما پوز رود وادی ہندیان دویمن زلن یمن مز اندناک والگوم شپین پلوم تا کپوریسان سیری نگرس میں شہر خاص سے علاق تی شامل چھا یدی کرفیو سختی سان بدستور جاری رود تات سلسل اسم جرے وادی شہر خاص کے اوٹھان پولیس تھانن مز کرفیو سختی سان رافیس کرید سیکیورٹی اہلی کارن ہدایت دین ہے یا دوران سرکن پر سی آر پی افتی پلسو چو خریمانی چھاکت آئینات کرید لکن ہندیس فیرنس تھوڑنس پر پور پور تھاک لگانا ہو لیمکن امن زلن میں دوہدیش زندگی پور پور تھایم سب زیرزن انہیں باوجود شہر خاص کے مختلف جائن پر نوجوان انت فورسز اہلی کارن درمیان کنجل سب دن چھا خبر تیش ہے لپوری آواز سری نگرس خوضر پور علاق اسمز خودونوں طرف سرکن پر نیرت احتجاجی مظہر کرنا یا دوران مظہرین آزائی دی ہندیس حق اسمز ناربیزی کرانا سی ٹینک پور دی باٹمالی یدوہین کرفیو لاغنا آمدوس اما پوز آو باٹمالی علاق اسم نوجوانوں طرف سرکن پر نیرت احتجاج کرنے کوشش کرنا یا دوران فورسز مظہرین درمیان کنجل سب دن چھا خود لیمکن ایدی حالات کشید وچید انتظامیہ طرف کرفیو لاغنا ہو یا دوران لوگوں ہندیس فیرنس تھوڑنس پر پور پور تھاک لگاوید کرفیو سختی سان املا ہونا ہو جلو برگن کی چوڑرے علاقیوں لوگوں چھا شکایت کرمزی علاق اسمز آئی رات شام میں پیٹھ فورسز اہلی کارو ترف رہیشی مکان ہندی شیش فٹ رہن یا دوران لوگوں ہندی وانن متوقع فورسز اہلی کاروید کاروید کنجل سب دہشت سے فعلی املا ہو یا دوران از دوران دورس علاق اسمز کرفیو سختی سان املا ہو فیز کرید لوگوں ہندیس فیرنس تھوڑنس پر پور پور تھاک لگاونا ہو اگرچہ زلہ انتظام یہ یہ کہتی ہے کہ حالات میں بہتری آئی ہے لیکن سرکار کی طرف سے یا زلہ انتظامے کی طرف سے ابھی تک لوگوں کو کوئی راحت نہیں ملی ہے اس وقت ہم بالکل جو موسری نگر نیشنل ہائیوے پر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے پچھلے سولہ روز سے سڑ کے جو ہے وہ سنسان نظر آ رہی ہے جتنے بھی تحصیل ہرکو آٹرز ہیں وہ ابھی بھی زلہ سے منقطع ہو چکے ہیں وہاں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر سرکار اور زلہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ حالات میں بہتری آئی ہے تو پھر ہمیں ڈیل بھی ملنی چاہیے ڈیل کب دیں گے یہ کہنا ابھی مشکلی ہوگا لیکن لوگوں کو گزائی اجلاس کے حوالے سے کافی دکتیں سامنے آ رہی ہے کامرمن ظلفی کے ساتھ فیدہ حسین گلستانیوز انتنا کالگرین اس مزدی روڑ آز لگانا آمد کرفیو بدستور جوڑی یا دوران لوگان فیرنس فیرنس طور نسبت پور پر ٹھاک لگا بھی سیگورٹی سخت بنبس کرنا آمدیس یہ جن کالگرین کس میں انکہ سبس میں نوجوان انت فورسز اہلی کارن درمیان امی باوجود جڑ پس سبز یا دوران مزورین او دیس کانید تا فورسز اہلی کارو دویس خوشان انوالی گیسوک استعمال کرنا آو یمکن ایدی واریا وقت استام خالات ناسازگار وان لیوان چه یا برو رات سلسل از ماز آز تی شیپین تا زلکا پوریس منز کانتی ناس تراسی واقع نازری تلتوید کرپیو بدستور جوڑی یا دوران سیگورگی هن سخت انتظامات کرنا آمدیس یلزان لوگان اندیس فیرنس طور نسبت پور پور ٹھاک لگاید آز تی دو دیش زندگی پور پور ٹھایم سپوز جلو کلگنگیس یاری پورا پلسطان اسم جیتی نامولو میلے ٹانڈو تار فقر نامتی گرینیڈ حمل سوید شیپ پلسط اہلی کار چھاک دیل سپوز تا جی سپوز ایمومز اخ پلسط اہلی کار از زخمن رزداغ نویترین کین حسپتال اسم جھلاک یمسل شناخت مدسر احمد سنگرین سپوز مجھا تا پاوچا تا جی مدسر ناو کی پلسط اہلی کار اوز یمیرتنی پندہوں میں تاریخ یاری پورا پلسطان اسم جیتی نامولو کرنا آمتی گرینیڈ حمل سوید چھاک در سب دن پتہ ہستواز میں زیری علاج تا جیتکین سپوز برہانوانی سے زی حلاکت پتہ موجود صورت حال زوران زب پلسط اہلی کار حلاک یزا مزارینا دوران مرنوالی حلوز تعداد چور درجن خودزاد ونیوان چو دروس ملکہ سان آئیز دروس ریاست اسم جیتی سینٹرل بورڈ آف سکول ایڈوکیشن طرف این ای ای ٹی انتہانات ہیں تا سلسل رسم جیتی دروس ریاست اسم جل اٹھ سینٹر کوئیم کرنا آمتی یمو مز کشیر مز امرسین کالیج تو ایس پی کالیج سان دہلی پبلک سکول بڑھگون شای مل چھا یلزان جنیس مز آئیم حوال پانچ سینٹر کوئیم کرنا آمتی ہے تا سلسل رسم جیتی آئیز کشیر مز ایندو اخ سا شاہت اکوو ومیدوارو طرف ایمتیان اسم جیتی شرکت کرنا یلزان جنیس مز ساس پانچ ستی تروانسا ومیدوارو دیس ایمتیان اسم جیس نینا آو انا وادوکور آز تولینید وزیر نیم اختارن وادیندن ترشونی سینٹرن ہندوارا یا دورانتی مو ایمن سینٹرن مزگچید ہنیوان ایمتیان اسم جیس سام جیس نیم اختارن ونیمن ایمتیانان پر اتمنان باوان زی کنفیو آسن باوجود تی آو ومیدوارو دیس بڑیت بولیت حسنینا تا سرکارن از گوڑاییم ایمتیانات آسن پر منقد کرنا باپت انتظامات کرمیتی یہ اپنی دیکھا پچوں کے لیے آج کافی دنوں کے بعد گارم سے نکالنا تھا ارتعال ہو رہی ہے کہیں کہیں کرتو لگا مظاہرے بھی ہو گئے لیکن اس کے باوجود ہم نے گارمین نے اس کو بہت چی سیریس لے لیا اور چیف سیکریٹری صاحب و ٹیوینر کمیشنر صاحب سب ہی آفیسرز کو لے کے ایم سیٹسفائیٹ اتمن ہوں کہ لگ بگ سب ہی بچہ ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ چھے سو بچوں میں سے پینتالیس نہیں آسکی اور نائنٹی تھری پرسن پہ اچھے شامل ہو گئے اور جو ایسے نارمل دن کے لیے بھی بہت اچھی حاضری ہے تو ہم ان کو نیک خواہشات دیتے ہیں بچوں کو امید ہے کہ یہاں سے مرکنیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے جمعہ میں اسی طرح یہاں پہ پور امرسنگ کالج میں یہ اس پی کالج میں ہیں ہم اس وقت یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ چھے سو بچوں میں سے پانچ سو پچپن آئے ہیں اسی طرح امرسنگ کالج میں پائیو سیونٹیوین یہاں پہ پریزنٹ ہے وہاں اس سے بھی زیادہ ہے تو کوئی بارہ سو بچے یہاں وہ جمعہ میں پندرہ سو بچے جنہیں کچھ بچے کشمیر کے بھی ہیں جنہوں نے جمعہ کو دیا تھا اس ایک سیکنڈ چوائس تو وہاں پہ گئے ہیں تو کل ملا کے کوئی ستائیس سو بچے اس میں آج یا ہماری ریاست کے شامل ہو رہے ہیں پہلا ایک اگزام ہے جو بھی ہو رہا ہے انڈرنیٹ تو ہمیں امید ہے کہ ہماری بچے اس میں لائک آلوز 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 لیکن ہم لوگا جو آدمت کر تھا وہ پاس مانا گیا کوئی بھی پریشانی بلکل بھی نہیں ہوئی میرے بہت سارے فرینڈز بہت دور سے بھی آئے ہیں لیکن کسی کو کوئی پریشانی ہوگی ہم لوگ we are very thankful for دارہ from Fulgam district and I have come from here in SRTC buses from the district facility and we didn't face any problem in coming here we're thankful to the government for arranging such facilities for us کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بچے باکر بھی جو دور سے آئے ہیں ان کو بھی کوئی دکتہ ہی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی سارے فیصلیز ایلا نے بھی جن کو فٹوز نہیں تھے ان کو بھی یہاں پہ بھی سارے پہنچہ شروع روائے گیا ہے تو ہیاری سرویے کیا مکمل ہے اور ہم سانے کیا ہوں س互ر تیمیت میں یعنی اگرام پر نوزہ کیا کہ کچھا مجھے گردتے ہیں کشمیر تریڈرز فیڈریشن تو کشمیر اکنومک ایلائنس طرف آواز سرین اگرس میں مشترک پریس کانفرنسیوں سانس کرنا کشمیر اکنومک ایلائنس نے ایک جائنٹ وینچر میں ایک میٹک کی ابھی میرے کال سے ایک گھنٹے پہنے اس میں ہم اس چیز پہ متفق ہوئے جو پچھلے پنگران دنوں سے یہاں کھونی کھیل کھیلی جاتی ہے سٹیر گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے جس میں ہمارے کم از کم سو نو جوان اس وقت ہاسپیٹلوں میں پڑے ہوئے جو بیوائی سے آہستہ آہستہ محروم ہو رہے ہیں کشمیر اکنومک ایلائنس اور کیٹی ایلائنس نے یہ فیصلہ لیا ہم ان بچوں کو گوڑ لے گئے اس کے بعد جتنا بھی ان کو کھر چاہے گا ٹلیٹمنٹ کے لیے تاکہ ان کی روشنی واپس آ جائے گی ریاست جو کشمیر اکنومک ایلائنس پیڈی پی تا بی جے پی رالمی سرکار ناکام قرار دیوان چو کانگریس پارٹی ہون لیڈر جو تی ردی تیا شنڈائین غلموت جو مرکز اکنومک موڈی قیادت واجن سرکار اس پج پزن کشیرین دن لوگن ہون دیل زینین تی موچو گونمو جو ریاست اکنومک ایلائنس پیڈی پی تا بی جے پی اس حکومت چھنے یدکین لوگن کھا تیا سیشوات ناوان جو مرکزی حکومت کشیرین دن لوگن ہون دیل صرف پیکیجن ہون بی اعلان کرید زین موچ کوشش چھکران تود وانن چیزو مرکزی حکومت استی ریوستی حکومت است پیزی تیس حکومت عملی بناوی یدک کشیرمز روزنوالین لوگن ہون دیل آسان نسان زین نیین زیلی کولگین اسم جروی رات زیلی ترکیتی کمیشنر سنگی طرف علاقے میں مختلف آیالن مز مفت راشن باگران آئی اما پوزشن سرکار طرف دن آمز راشن اتی روزنوالین لوگو دیس تسلیم کرن آمز تاد سلسل اسمز آیا زیلی کولگین کیونسو لوگو طرف احتجاج دوران دن آمز راشن جمع کرید زائی کرن یا دوران تیمو قاتقران ونزی تیم کرن سرکارو کانتی انداد تسلیم تود وانن چیزی لوگ چی اخی کس مدد کرید دوہ بزاران تسرکار کے انداد سویتی حکم ننوکن ملین چھکن مرحم سب دید نازلین اخریس پر آخ ضروری اطلاع کاروانی امن بس سرویس یدوے برحان وانی سنزی حلاکت پدر پود سپید مجی صورت حال کن مطل کرن سامد پتی یہ سرین اگر اوڈی کن پرکستان کن گچن واجین کاروانی امن بس سرویس پگا بحال کرن تا ات سلسل اسمز شید من مصفرن شیچ دینیوان یمن پگا آت گایڈمن سوار سب دید سرحد اپو روزنوالین پنن رشدارن گسون آسی تا نازلین ایران ایران تراہو بیاخر نظر اجن خاص خاص خبرن پیٹ درگلی معاملہ ہی وزیر سلوادین دون 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 دور مکمل مختلف سموجی تی سیاسی تنظیمنسید ملاقات امن امان برقرار تھان باپت اپیل حیلن تاچیز پالسی اپنامون وقتیچ اهم ضرورت واجبائیسون چھنگمت مشن تار تارم سرکار زمداری نبوہ مفتی تا از شروعی میں دو اتی قرفیوتو حردال لیکن دو دیشی زندگی تھامی نظری رسید بود کشن خبرن پیٹ اجوک شماراند اسین اجازت خدای سوال موسیقی